دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے کچھ بہت سیاد کیے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے لیے اس طرح سے آپ نے کل کا ایک بیان دیکھا ہوگا کہ جس میں وسیم عزبی صاحب زور سے یہ کہتے ہوئی نظر آ رہے ہیں کہ سم لینگ گمتا سے سب سے زیادہ اگر کسی کو فائدہ ہوگا تو وہ علماء کو ہوگا مولمیوں کو ہوگا تو میں یہ سوچنا چاہتا ہوں کہ وسیم عزبی صاحب کس آدھار پر یہ دیا ایرزام علماء اسلام کے اوپر لہا ہے جنہوں نے خاص سرچے میں لیے نہیں کہا ہے اور میں بہت سرمیتگی کے ساتھ کہتا 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 رہا ہوں کہ ابھی پر کسی لیے اچھے عالمیں دین کا ان کے خلاف کوئی کی بیان نہیں آتا ہے یہ ہمارے لیے سرمیتگی کی بات ہے ایسے انسان کا بائی کارٹ ہونا چاہیے کیونکہ سم لینگ گتا اسلام میں حرام ہے گناہ کبیرہ ہے اور گناہ کبیرہ کرنے والے شخص کے اوپر ضروری ہے کہ وہ نہ تو نماز پڑھائے نہ تو کوئی ایسا کام کرے جو اسلام سے تعلق رکھنے والا ہو تو اب وصیب رزوی صاحب کے لحاظ سے جب سارے علماء اس گناہ کبیرہ میں ملووث ہیں تو اب میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی نماز جنازہ پڑھائے گا وصیب رزوی صاحب کی نماز جنازہ پڑھائے گا کون کیونکہ سم تو ان کے لحاظ سے کہ اسی چیز میں ملووث ہیں ابھی کی شخص کی انہوں نے ایک اور بیان مہرم کے آنے سے تک جاری کیا ہو